جائے ہندوست ہوں میں آپ کا دوست جنیت با مزدوس رام پرساد نامی ایک شخص نے ہائدراباد میں گوائے 32 لاکھ روپے سستے سونے کی لالچ میں سستے سونے کی لالچ میں ایک انسان نے ان کو ٹھگ لیا 32 لاکھ روپے تک ماملہ ہے شمشاباد پی ایس لیمٹس کا جہاں پر صدھاکر نامی ایک شخص نے فلمی انداز میں پلان بنا کر ٹھگ لیا 32 لاکھ روپے اور صدھاکر نامی یہ شخص یہ چور ایک ایسا چور ہے اس کو دھارمک چور کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس انسان نے یہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اوپر والے سے منت مانگی تھی کہ اگر 30 لاکھ روپے سے اوپر اسے کوئی پیسے ملیں گے تو یہ وارنسی جا کر وہاں کی مندر میں اوپر کے پیسے دان کر دے گا جی ہاں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہندوستانی رواج کے حساب سے اس نے ایک منت مانگی اور اپنا کام شروع کیا شاید اوپر والے کا اس کے اوپر تھوڑا سا کرم ہو گیا اس وقت اسی لئے وہ اپنے پلان میں کامیاب تو ہو گیا مگر غلط بات غلط ہی ہوتی ہے پولیس نے اسے دھرد ابوچا اور ہیدراباد واپس لے گیا تفصیلات کے مطابق معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ صدھاکر نامی شخص نے اپنے ساتھی ناغہ ارجن کے ساتھ مل کر رام پرسات نامی شخص کو تھگ لیا فلمی انداز میں ایک پلان منایا اور اپنے ساتھی ناغہ ارجن کے ساتھ مل کر رام گوپال کو یہ بتایا کہ وہ ائر انڈیا کی ائر لائنز میں جوب کرتا ہے اور اسے کسٹمز میں کافی پہچان ہے کسٹمز کے ذریعے اسے سونا کم میں مل جائے گا وہ انہیں کم میں دلا سکتا ہے 32 لاکھ روپے میں ایک کلو سونا دلانے کی اس نے ڈیل بتائی اور اپنے ساتھی ناغہ ارجن کو بتایا کہ وہ ائر پورٹ میں کسٹمز میں جوب کرتا ہے کچھ اس طرح سے جال بچھایا کہ رام گوپال ان کے رام پرسات جس کا نام ہے جو کہ اکیوزد ہے جو ان کے جھانسے میں فس گیا ان کے جھانسے میں وہ فس گیا جیسے ہی پیسے لے کے ہیدراباد پہنچا وہ انہیں سے لے کر ائر پورٹ چلے گئے ائر پورٹ جا کر انہوں نے اس انسان کو کہا کہ اب تم یہاں پر ٹھہر جاؤ تم اندر نہیں آسکتے ہم لوگ اندر جائیں گے سونا لے کر باہر آئیں گے اور تمہیں سونا دیں گے اپنے پیسے لے کر فرار ہو جائیں گے جب اسے یہ بات کہہ کر وہ اندر گئے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک شخص واہر آتا ہے اس کا ساتھی اور ان سے کہتا ہے کہ اب آپ پیسے دے دیجئے سونا ریڈی ہے جیسے ہی پیسے اندر پہنچ جائیں گے سونا آپ کو مل جائے گا اس نے رام پرسات نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے پیسے دے دیئے جیسے ہی ان کے ہاتھ کو پیسے ملے انہوں نے وہاں سے فراری اختیار کر لی اور وہاں سے وہ لوگ نکل کل پہلے کڑپا گئے پھر اس کے بعد وہ وارانسی چلے گئے اوپر کے دو لاکھ روپے مندر میں دان کرنے کے لیے کاشی کے مندر میں انہوں نے دو لاکھ روپے دان کر دیئے بہت ہی اصول پسند چور اور تھگ نکلائے جس نے منت مانگی تھی کہ تیس لاکھ کے اوپر کوئی پیسے اگر مل جاتے ہیں تو وہ ضرور دان کر دے گا اور اس نے دو لاکھ روپے اوپر کے دان کر دیے وہاں پر اس کے بعد سوٹی شمشباد کی پوری ٹیم نے مل کر اس کے کافی بہترین انداز میں کام کرتے ہوئے اس کو دھردبوچا اور ہائدرباد واپس لے کر آئے وہاں شمشباد ڈی سی پی پرکاش ریڈی نے تمام ٹیم کی تعریف کی اور کہا کہ ایسے سستے سونے کی لالچ میں عوام ہوشار رہے سستے سونے کی یا سستے موبائل فون کی یا سستے کوئی بھی چیز کی لالچ میں جا کر اپنے آپ پیسوں کو مت لٹائے اپنا آپ کو ہوشار رکھے کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں ملتی جو بھی چیز کسٹم میں پکڑی جاتی ہے وہ کوٹ میں پیش ہوتی ہے اس کیس کے دوران کوئی بھی کسٹم میں سیز ہوئی چیز کو باہر سیل نہیں کیا جاتا یہ بات بتائی ہے پرکاش ریڈی ڈی سی پی شمشباد نے اور دیکھئے تفصیلی ریپورٹ کیا کہا شمشباد ڈی سی پی پرکاش ریڈی نے اپنی پریس کانفرنس میں آگے آنے والی تمام نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شمشباد میں ایک چیٹنگ ہوا تھا جس میں سستہ میں سونا ملتا ہے بول کے ایک بندہ نے 32 لیکس 32 لیکس ایک کے جی گول ملتا ہے بول کے وہ چیٹنگ کر کے ان سے بھی آتا اس بندے کو آج ہم گرفتار کیا تھا جس میں ایک اندونی رام پرساد بول کے ایک بجے وڑا میں رہنے والے ہیں ان کو ایک بندہ سوداکر اے ون جو ہے اکیوزڈ اور سوداکر نے ان کو بروسہ دلایا ہے کہ اے پورٹ میں کسٹمز والے نے سستہ میں سونا بکتا ہے بول کے ان کو بروسہ دلا کے ان سے 32 لیکس روپیس لیا تھا یہ جو سوداکر ہے وہ پہلے 33 لیکس تک پڑھاتا کڑاپا جلہ کے رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد وہ دس سال پہلے ادھر ہی ائرپورٹ میں کوئی ایک ریڈین آب کے بندے نے ان سے دو لاکھ 55,000 روپے ان سے لے کے سونا دیتا ہے بول کے نہیں دیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے 5 سال پہرے ایک سبریمانیم بول کے ان سے چھے لاکھ لیا تھا یہ سوداکر کی سونا دلواتے ہو بول کے پھر وہ بھی نہیں دلواتے تھا پھر ابھی یہ پانچ مہنے سے ایک دوست رامنا سے ان سے ملا ہے اے ون رکٹیم رامکر ساتھ کو انٹریوش کیا پھر انٹریوش ہونے کے بعد ان کو بولا ہے کہ میں اے اے کرٹ میں اے پرت میں اے ایڈیا میں کام کرتا ہو بول کے یہ اے دی کاٹ بھی دکھا ہے اے ایڈیا کا ہے پھرے دکھا کے ان ساتھ کہ انہوں نے بولنے لگا کہ ایک囚 میں دوستیں custom department میں بول کے ایک لاغắt اینcü بول کے ان کے گاہوں کا لٹکہ ہے ان کو دکھا کے بولنے لگا کہ اے اے پرت میں customیں کام کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کروایا ہے کہ گولڈ سستے میں دلواتے ہیں پھر ان کو جب ایک بروسہ آیا تو پھر ان سے 32 لاکس روپیس ان سے مانگوایا 32 لاکس ان سے مانگوا کے پھر ان کو ائرپورٹ آنے کو بولا انیس تاریف کو ائرپورٹ آنے کے بعد ان سے 32 لاکس روپے لے کے پھر بولا کہ میں اندر جا کے سنا لے کے آتا ہوں بول کے ائرپورٹ کے اندر جیسا بیا پھر اندر سے نیچے جا کے پنار ہو کے سیشلم جا کے ادھر سے کھڑپا بندرکور جا کے ادھر پیسے سے چھا تولے ایک چھوڑ چین بنایا ہے بولڈ کا چین پھر اس کے بعد جو باقی پیسے ہیں اس پیسے ایک لاکھ اوپے ایٹو ناغاچن ریڈی کو دیا ہے اور باقی انہوں نے وارناشی کو گیا وارناشی کو کاشی کو ٹیمپل کو جا کے ادھر ایک پانچ مہنے پہلے ادھر پریئر گیا کہ تیس لاکس جتنا بھی اوپر آئے گا ہم نے ہونی میں ڈالوں گا بول گے پھر ادھر تیس لاکھ سے دو ہزار دو لاکھ جیادہ آیا بول گے دو لاکھ ہونی میں ڈال کے پھر واپس آیا تھا پھر آج ادھر پکڑ نے آیا اس میں ڈی سی پی ایس اوٹی سندیپ اور انسپیکٹر ایس اوٹی بنکر ٹریڈگ اور ایسی پی شنشرباد باسکر اور انسپیکٹر ایئرپورٹ ویجی کمار اور ایس اوٹی کا سٹایف سب انسپیکٹر سبھی نے ملکے اے آدمی کو پکڑا ہے اور ہم سب کو پبلک کو ایک کوئی بھی ایسے سستے میں سونا مل رہے ہیں نے تو سیل فون مل رہے ہیں نے تو لکھر کا باٹل مل رہے ہیں نے تو کچھ اور چیز مل رہے ہیں تو پورا آپ بروسہ مت کرنا جو بھی آپ کے پاس ایسا انفرمیشن ہے تو آپ جرور پولیس کو بتانا کیونکہ اس میں ساب ساب دکھ رہے ہیں کہ جو پچاس لاکھ ایک کےچی ہوتا ہے کم سے کم آج کے ریٹ میں وہ اگر تیس لاکھ میں تکٹو لاکھ میں دے رہے ہیں تو وہ بلکل شک کرنے کا معاملہ ہے اور جو بھی ایک کسٹمز دپارٹمنٹ سیز کرتے ہیں وہ باہر وہ نہیں بیچتے ہیں وہ سیز کر کے کوٹ میں پروڈیوز کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسے آپ کو بروسہ دینا رہا ہے کہ سستے میں سونا ملے گا نے تو سیل فون ملے گا وہ بروسہ مت کرنا اور پولیس کو انفرمیشن دینا کتے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے آج دو لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جو صدا کر جنہوں نے انڈیا کسٹم بول کے ان سے پیسے لیا ہے اور دوسرے ناغہ جنریڈی جو کسٹمز دپارٹمنٹ میں آفیسے بول کے پیسے لیاں کوئی کیس میں انڈول ہے سب نہیں نہیں ابھی تک تو کیس میں انڈول نہیں تھا پہلے ایک بار ایسے چھے لکھ لیا تھا کسی سے اور وہ کیس نے ہوا تو ابھی وہ بھی کیس کریں گے سب جو پریویس کائل لوگ جو لیا це پیسے لکھiat موسیقا